دوستو اپراجتہ کا پودا ایک پابید اور پودا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے بہت سارے ہیلتھ بینیفٹ ہوتے ہیں اور اس پودے پر جو یہ پھول آتے ہیں یہ پھول دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے سے پلاشٹک کے گملے میں لگا ہوا ہمارا یہ بڑا سا اپراجتہ کا پودا ہے اور اس اپراجتہ کے پودے پر جو پھول آرہے ہیں یہ پھول بھر بھر کے آرہے ہیں اور اس پودے پر پولوں کی بارث ہو رہی ہے تو دوستو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پودے کی ہمارے اس پودے کی طرح گروت ہو جائیں اور ڈھیر سارے پول آئیں تو آپ لوگوں کو آج کی ہماری اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لانا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری اپ ڈیٹ کے ساتھ جانکاری دیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے چھوٹے سے پودے کو بڑھا کیا اور کون سا فٹی لاجہ استعمال کیا اور اس طریقے سے گھنا کیسے کیا اس کے علاوہ اور بھی دوسری جروری اپرائیتہ کے پودے کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں جانکاری ملنے والی ہے تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کے علاوہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی وارہ آئے ہیں تو ہماری چینل کو ہم سے جڑ لیں کے لیے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ویڈیو کے جانکاری صحیح لگے تو لائک اور سیئر کر دیں تو دیکھئے اپرائیتہ کا جو یہ پودہ ہوتا ہے اس پودے کو دوستو ہم تین وجہ سے گھر پر لگاتے ہیں پہلی وجہ ہوتی ہے اپرائیتہ کا پودہ ایک پابیت پودہ ہوتا ہے اس کے پھولوں کا استعمال دھارمک طور سے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اپرائیتہ کے پھولوں کے اور پودے کی پتیوں کا استعمال تمام طریقے کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے پھول بہت سندر ہوتے ہیں تو ہر انڈین کے گھر پر آپ لوگوں کو یہ پودھا دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہ والا جو پودھا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہائیبرٹ پودھا ہے ڈبل پیٹل میں اس پر پودھا آتے ہیں اور اس کے علاوہ سنگل پودھا بھی ہوتا ہے مطلب سنگل پودھا دینا والا پودھا بھی ہوتا ہے لیکن ہمارے اس اپرائیتہ کے پودھے پر جو یہ پودھا آ رہے ہیں یہ گچھوں میں کیوں آ رہے ہیں تو دیکھیں پودے پر زیادہ سے زیادہ پھول لینے کے لیے ہمیں جو کام کرنا ہوتا ہے وہ یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ اپرائیتہ کا پودے جیسے جیسے بڑھتا رہتا ہے تو اپرائیتہ کے پودے کی ہم ٹائم ٹو ٹائم پنچنگ کرتے رہتے ہیں جس کو کہہ سکتے ہیں کہ بنجو ٹو جی تھری جی کٹنگ جس طریقے سے ہم بیل والے پودے پر جیسے لوکی کریلا قدو اس کے علاوہ دوسری بیل والی سب جو پودے پر ہم بنجو ٹو جی تھری جی کٹنگ کرتے ہیں نا بیسے ہی اس پودے پر بھی کٹتے رہنا ہوتا ہے اور بنجو ٹو جی تھری جی کٹنگ کرنے سے آپ کے اپرائیتہ کے پودے پر سائیڈ برانچس نکلتی رہتی ہیں اور زیادہ سائیڈ برانچس نکلنے کی وجہ سے آپ کا پودا برگرت کی طرح یعنی کہ چھتری کی روپ میں بڑھ لے لگتا ہے اور آپ کے پودے پر جب زیادہ برانچس ہو جاتی ہیں تو جاہیڈ سی بات ہے کہ دھیڑ سارے پودے پر آئیں گے ہی آئیں گے لیکن اپرائیتہ کے پودے پر پودے پر پھول لینے کے لیے ایک بات کا خاص کر کے دھیان لگنا ہے آپ کو اپرائیتہ کے پودے کی نیچے والی پرانچس کو کٹ کرتے رہنا ہوتا ہے جیسے یہاں پر میں آپ لوگوں کو کٹ کرتا ہوا دکھا رہا ہوں اگر آپ لوگ نیچے والی پرانچس کو کٹ نہیں کریں گے تو آپ کا اپرائیتہ کے پودے کی جو مٹی ہیں اس کے اندر دھوپ بھی نہیں پہنچے گی اور جب دھوپ نہیں پہنچے گی تو اس کے اندر کبھی سارے ایسے کیڑے جو آپ کے پودے کی پتیاں کھاتے ہیں وہ پنپتے رہتے ہیں جیسے گھونگا اس کے لیے مکڑا جو کہ آپ کے پودے کی جوڑوں کو کوئی خوکلا کر دیتے ہیں اور پودے کی پتیاں بھی خراب کر دیتے ہیں تو ایسے میں پودے کی گروت بڑھنے کے ساتھ یا پھول آنے کے بعد تو دور ہے آپ کے پودے کی گروت رکھ سکتی ہے تو نیچے والے ایریے کی پتیاں اور جو ٹہنیاں نہیں نکل لہی ہیں ان کو کٹ کر دیجئے اس کے علاوہ بارس کی سیجن میں تو خاص کر کے آپ کے گملے میں سوکھی پتیاں بلکل بھی نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ بارس کے موسم میں جو گھونگے ہوتے ہیں وہ آپ کے پودے کی جڑ پر جادہ سا جادہ پنپتے لگتے ہیں اور پودہ خراب ہو جاتا ہے تو دیکھیں یہاں پر تھوڑے نیچے والی سائٹ سے بھی کچھ پتیوں کو میں ہٹا رہا ہوں اور اس کے بعد میں میں آپ لوگوں کو گملے میں گھونگے بھی دکھاؤں گا جو آپ کے پودے کی پتیاں اور جڑوں کو خراب کر دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اچانا اس سے پودہ سوک گیا تو کئی بار ان کیڑوں کی بجے سے ہی ہوتا ہے اور یہ جو کیڑے اٹیک کرتے ہیں یہ خاص کر کے صبح آپ لوگوں کو دس بجے تک مل جائیں گے اور اس کے بعد میں سام کے چار واجے سے پوری رات کام کرتے ہیں پوری رات آپ کے پودے کو نقصان پہنچاتے ہیں تو آپ لوگ سام کے چار واجے سے یہ صبح اٹھ کر کے ان کو دیکھ کر کے ہاتھ سہی پھینک سکتے ہیں اب چلیئے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے اس گملے میں جو کیڑے ہیں وہ کتنے سارے ہیں لیکن دیکھئے یہاں پر جو یہ آپ پتیاں دیکھ رہے ہیں ان پتیوں کو آپ لوگ گملے میں نہ رہنے دیں بلکہ ہٹا دیں تو دیکھئے یہاں پر میں آپ لوگوں کو جیوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ لوگ ساید دیکھ پا رہے ہوں گے یہ جو گھونگا ہے وہ آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوگا تو دیکھیں یہاں پر یہ گھونگا ہے میں جیوم کر دیتا ہوں تو دیکھئے یہ جو گھونگا ہے یہ مٹی کے اندر چلا جاتا ہے دس بجے کے بعد میں اور سام کے چار بجے پھر سے نکل آتا ہے اور پوری رات آپ کے پودے کی باتتیوں کو اور جڑوں کو خراب کرتے رہتے ہیں تو اس طریقے کے جو یہ گھونگیں ہوتے ہیں ان گھونگوں کو آپ لوگ اپنے گارڈن سے جروہ ہٹا کر کے دور فیک دیں اور اس کے علاوہ ان کو دور کرنے کے لیے آپ لوگ کسی بھی سڑوے فل پر نمک چھڑک کے گملے میں رکھ دیں تو اس سے یہ کافی سارے کھٹے ہو کر کے اس پر اٹیک کر دیتے ہیں اس کو کھانے آتے ہیں اور نمک ہونے کی بجے سے یہ ترنت ختم ہو جاتے ہیں تو ان کو بہت ہی آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ پودے کی تھوڑی جڑیں اوپر آ گئی ہیں تو ہم تھوڑا مٹی ایٹ کر رہے ہیں جس سے کہ جڑوں کو اچانک پانی کی کمی کی بجے سے سوک نہ لگے پودا سوک نہ نہ جائے کیونکہ یہ جو پودا ہوتا ہے اس کو ہلکی نمی ہمیسہ چاہیے ہوتی ہے اور اگر پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو پودا اچانک سے سوک سکتا ہے اب دوستو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ پودا ہم نے بڑا کیسے کیا تو دیکھیں ہمارا یہ پودا پہلے کچھ اس طریقے کا تھا ہم نے اس گمبلے میں ڈاریٹ بیج لگائے تھے اور بیج لگانے میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے ڈاریٹ آپ گمبلے میں بیج ڈال دیجئے یوں ہی آپ کے پودے اگاتے ہیں ان کو اگانے کے لیے کوئی خاص محنت کرنی نہیں ہوتی ہے لیکن تھوڑا ریتی لی مٹی رہتی ہے تو بہتر رہتا ہے تو سب سے پہلے جب ہم نے اس پودے پر گروہ کو بڑھانے کے لیے جو فٹی لائر استعمال کیا تھا تو اس فٹی لائر کے استعمال کرنے سے پہلے اس پودے کی مٹی کے اندر جو بھی انبانٹر پودے گھاس بگا رہا تھی ان سبی کو ہٹا دیا تھا اور اس کے بعد میں اس پودے کو ہم نے سپورٹ دینے کے لیے باس کا استعمال کیا تھا چار باس اس پودے کے اندر گاڑے تھے اس کے بعد میں یہ پودا اس باس کے سہارے اوپر چڑھنے لگا تھا کیونکہ یہ جو پودہ ہوتا ہے یہ بیل والا پودہ ہوتا ہے اور جو بھی بیل والا پودہ ہوتا ہے ان کو سوڑ چاہیے ہوتا ہے چاہے آپ لوگ ان کو ریلنگ کے سہارے گروہ کریں یا کسی بھی باس کی خپچوں کے سہارے گروہ کریں تو دیکھیں ابھی ہمارا یہ پودہ بہت ساندھا طریقے سے گروہ کر رہا ہے چلی اب ہم اس پودے کو ہلکہ ہلکہ پنچ کرنے کے بعد میں اس کو سپورٹ دیتے تھے ہیں باس کی اس کے علاوہ جب آپ کا پودہ اتنا بڑھا ہو تو آپ لوگ گوبر کی خاد برمی کمپوش جروع استعمال کریں جس سے کہ پودے کی گروہ کو تیجی سے بڑھایا جا سکے جب آپ کا پودہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں اس پودے کو ہائی لیول کا نائٹروجن چاہیے ہوتا ہے جس سے پودہ بڑھ سکے تو چلیئے اس پودے کی جو ٹاپ کی برانچ ہے اس کو ہم تھوڑا پنچ کر لیتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے پنچ کر لیں گے اور اس پودے پر سائیڈ برانچز کافی ساری آنا اسٹارڈ ہو جائیں گے اس کے علاوہ یہ اپرائجتہ کا یہ جو پودہ ہوتا ہے یہ ہیموڈیٹی لبر پلانٹ ہوتا ہے رینی سیجن میں اس پودے کی گروہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر فلوبرنگ بھی کافی تیجی سے بڑھ جاتی ہے تو چلیئے باس گھاڑ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو دیکھیں ہم نے اس پودے کے چارہ طرف چار باس گھاڑنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو کپڑا سینے والا باریک دھاگا ہوتا ہے اس کو بھی لپیوٹ دیا ہے جس سے کی اس کے سپورٹ کے سارے یہ پودہ اوپر چرتا رہے تو دیکھیں اپرائجتہ کا جو یہ پودہ ہوتا ہے اس کو پورا دن کی دھوپ بھی چاہیے ہوتی ہے آپ لوگ اس پودے کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر ڈاریٹ پورا آپ لوگ اس پودے کو ایسی جگہ پر رکھیں آپ لوگ اس پودے کو ایسی جگہ پر نکإ پودے کو ایسی کہ vs. دیوپ우 przewال ou پMIN compan� موسیقا 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 موسیقا